سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ موٹل سیٹ کے ماشٹر یونفے کو مارنے ہی کوشش کر رہے تھے جوئے ہی اور ووچین انہیں روکنے ہی کوشش کر رہے تھے پر تیانہ نے یونفے پر اٹیک کر دیا تھا لیکن یونفے نے اپنے ایک ہی اٹیک میں تیانہ کو مار دیا تھا اچانک یہ نیو پویلین کی ڈیپیوٹی ماشٹر کی آنیو وہاں گئی تھی اور یونفے کو مارنے ہی کوشش کر رہی تھی یونفے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اٹیک سے بچ رہا تھا لیکن شان بھی وہاں گیا تھا اور اس نے بھی یونفے پر اٹیک کر دیا تھا یونفے کو سمجھا رہی تھی پر کنگ شان اس کی بات نہیں سن رہا تھا وہ سب یونفے کو مارنا چاہتا تھا اسے گصہ آ کر یونفے نے اپنے گولڈن کو ریالم کی پاور کو ایکٹر کر لیا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونفے کی پاور دیکھ کر سب لوگ ہران ہو جاتے ہیں گونگ سنجو کہتا ہے کہ یونفے گائل نہیں ہوا ہے اس کے پاس ابھی بھی گولڈن کو ریالم کی پاور ہے پر آ کرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے یونفے کو ٹھیک دیکھ کر شیان کچھ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دم صحیح سوچا تھا کہ یونفے اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں ہے کہ آنیو یونفے سے پہنچتی ہے کہ آ کرکار تم نے گائل ہونے کا ناٹک کیوں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہم ہمارے یہاں آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اس لئے تم نے سب ناٹک کیا یونفے کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی بے اکوف ہوں جو بدلہ لینے کے لیے یونائی مینر میں جاؤں گا اور تمہارے جان میں فض جاؤں گا کنشان کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے بڑے دوکھے باج ہوگے اور اس طرح کی چالاکی کروگے یونفے کہتا ہے کہ اگر بات دوکھے باجی اور چالاکی کی ہو رہی ہے تو میں تمہیں پیچھے کیس کوئی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے کنیوان کو پیسے دے کر میرے پیرنٹس کو پویزن کھلایا تھا اور اب تم شاہ و تیان کے ساتھ مل کر شین بینگ ویلا میں آ کر مجھے ماننے کی کوشش کر رہے ہو جس سے سب کو پتا چل گیا ہے کہ تم دنیا کی سب سے بڑے دوکھے باج اور گدار انسان ہو اس سے کنشان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے آئی سیری یونفے سے کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم غائل ہوئے ہو یا سیمناٹک کر رہے ہو اس وقت ہم چار گولڈ کو ریالم کے کلٹی ایٹر یہاں آئے بھلے ہی تم اسٹرونگ ہو مگر تم اکیلے بھی ہم سب کو نہیں آنا سکتے ہو ہم آسانی سے تمہیں مار سکتے ہیں اس لئے میں تمہیں یہی رائے دوں گی کہ جب جابان مان لو اور جن شاہ اسکول ہمارے حوالے کر دو اس کے بعد ہم بینا تمہیں کچھ کہے یہاں سے چلے جائیں گے اور کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کریں گے لیکن اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو مجھے افسوس ہے کہ ہمیں تمہیں بہت بری موت مارنا پڑے گا یونفے کہت ہے کہ تم مجھے ماننے کی بات کر رہے ہو پر ابھی تک تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم مجھے ماننے کے لائق نہیں ہو تم ماننے کے بارے میں سوچ رہی ہو یہاں تک کہ تم میرا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی یہ بات سن کر فائر کینگ کو بہت گرسہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت ہے تمہیں مار سکتے ہیں اور تمہاری جان ہمارے ہاتھ میں ہے مگر پھر بھی تم اتنا گمند دکھا رہے ہو لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے تو آج میں تمہاری اچھا پوری کر دوں گا یہ کہ کہہ کر وہ اپنے فائر سورٹ کو ایک ٹٹ کر لیتا ہے اور اٹیک کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ آئی نیو یون فی سے کہتی ہے کہ اب تم یہاں سے بچ کر نہیں باگ سکتے ہو اور تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے اس لئے چپ چپ جن شاہ اس کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں بہت بری موت ماروں گی جو تمہیں ڈیت کے بعد بھی یاد رہے گی یہ کہہ کر وہ اپنی آئیس پاور کو ایک ٹٹ کر لیتی ہے کہ انشان کہتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہم مارا مقابلہ کر سکتے ہو پر تم گلت ہو اگر آج تم نے کوئی بھی بیوکفی بنا فیصلہ لیا تو تمہاری جان چلی جائے گی اس لئے چپ چاہ بار مان لو یہ کہہ کر کی انشان بھی اپنی ملٹیبل سورٹ کو ایک ٹٹ کر لیتا ہے یون فی کہتا ہے کہ بھلے ہی تم چاروں گولڈن کو ریل میں کے کلٹریٹر ہو پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ماننے کے قابل ہو میں تم جیسے کمجوروں کے ہاتھ نہیں مانوں گا یہ بات سنگا شاہ اتیان اور شیان چھوک جاتی ہے شاہ اتیان کہتا ہے کہ ایک کرکار یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے شیان سوچتی ہے کہ ایک کرکار یون فی ایسے وقت پر اتنا کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس وقت کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا یون فی کہتا ہے کہ تم سب میرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اب جب تم سب یہاں آ گئے ہو تو میں تم سے اپنے پیرنس کی ڈیت کا بدلہ لوں گا یہ کہہ کرو اپنے سکھ سے آمڈ گوڈ بوڈی کو ایک � کر لیتا ہے جسے گوڈ بوڈی کے سکس اپ مارنمنٹ بھی ایک ٹیٹ ہو جاتے ہیں انہیں دیکھ کر آئیس ویری ہیران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک فی کے پاس اتنے ٹریجرز ہوں گے کیانو کہتی ہے کہ تم نے کسی سپیل کی مدد سے گوڈ بوڈی کو ایک ٹیٹ کیا ہے تاکہ تم لوگ کو بے کوب بنا سکو پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تب ہی لوٹ فینگیو وہاں جاتا ہے اسے دیکھ کر یو چان اور ایلڈا یون خوش ہو جاتے ہیں ف کیوں یہاں کیسے آ گیا کہ شان شاوتیان سے پوچھتا ہے کہ آئے کرکار یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا تم نے فینگیو کو کیت نہیں کیا تھا شاوتیان کہتا ہے کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے اس کی پریموڈیل سول کو سیل کر دیا تھا اور اسے دیوائن آرمری میں کیت کر دیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہی وہاں سے باہر کیسے نکل گیا فینگیو کہتا ہے کہ تم نے مجھے بہت بری طرح سے گھائل کر دیا تھا اگر میری جگہ کوئی مارا جاتا پر میں پہلے سے ہی الیکسر پل کو ایزو کر لیا تھا اور تمہارے جانے کے بعد میں نے اس الیکسر پل کو ایک ٹٹ کر لیا جس کی مدد سے میری بوڈی کا پویزن بھی نکل گیا اور میری پریموڈیال سول بھی ٹھیک ہو گئی اس کے بعد میں نے آسانی سے ان سول نیڈلز کو اپنی بوڈی سے نکال لیا اور اپنی پار ریکار کر لی یہ بات سنگر شاوتیاں چونک جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے پہلے سے ہی الیکسر پل کا ایزو کر لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ میں تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں فین یوں کہتا ہے کہ تم صحیح سمجھ رہے ہو مجھے پہلے سے ہی تمہارے بارے میں پتا چل گیا تھا یون فین نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اسے مروانے کے لیے لو چانگ کو بیجا تھا پر یون فین نے اسے آر آ کر وہاں سے بھگا دیا شاوتیاں پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں ساری چیزیں پہلے سے ہی پتا چل گئی تھی تو آخر کار تم مجھے شین بینگ ڈیوائن آرمری میں کیوں لے کر گئے تھے فین یوں کہتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ تم یون فین کو مانا چاہتے ہو تو مجھے بہت ہی جانتا برا لگا اور میں نے اپنے آپ کو اس جمہداری کا جمہدار مانا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس سیچیشن کو سمالوں گا پر میں نے سنجھ لیا تھا کہ میں تمہیں ایسا موقع جرور دوں گا تھا ہے کہ تمہیں اپنی گلتی صدارنے کا موقع ملے فین یوں سب لوگوں کو کچھ دن اور پہلے کی بات بتاتا ہے وہ یون فین سے کہتا ہے کہ میں نے شاہ و تیان کو صحیح ڈیسیبلین سے بڑا نہیں کیا ہے اس لئے میں اسے ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں یون فین پوچھا ہے کہ آپ کیس طرح شاہ و تیان کو موقع دینا چاہتے ہو فین یوں کہتا ہے کہ میں شاہ و تیان کو شین بینگ ویلا کا لوٹ بنا دوں گا اور اسے ماؤنٹین اینڈ ریور سوڈ بھی دے دوں گا اگر اس کے پاس شین بینگ ویلا اور ماؤنٹین اینڈ ریور سوڈ رہے گی تو اس کے بعد ہو تمہارے جن شاہ و سکرول کو لینے کوشش نہیں کرے گا کیونکہ آخر میں اسے ایسی پاور اور فین چاہیے یون فین پوچھتے آئے کہ کیا ہوگا اگر شاہ و تیان کو پاور اور فین نہیں چاہیے ہو فین یوں کہتا ہے کہ اگر اتنا سب کرنے کے بعد بھی شاہ و تیان نہیں سودھرا تو میں خود تمہارے ساندھ مل کر اسے روکوں گا اور جروت پڑھنے پر اسے مار بھی دوں گا یون فین کہتا ہے کہ شاہ و تیان نے کچھ لوگوں کو میرا اور میرے ساتھیوں کا روب لے کر بیجا تھا ان لوگوں نے بہت ایموٹل سیٹس کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا اور میرا ماننا ہے کہ جلدی ایموٹل سیٹس کے لوگ مجھ سے بدلہ لینے کے لئے یہاں جائیں گے میں اسی چیز کا فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنے پیرنس کے مرڈر کا پتہ لگاؤں گا فین یوں کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پر میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے پیرنس کے قاتل کو پکڑوانے میں مدد کروں گا یون فین فین یوں کو پویزن الیکسیر اور پریموڈیل سول کی انرجی کو ریکار کرنے والا الیکسیر دے دیتا ہے اور اسے اپنا پلان بتاتا ہے فین یوں کی ایسا باتیں سن کر شاہو تیان اسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے پہلے سے یون فین کے ساتھ مر کر ایک پلان بنا لیا تھا اور مجھے فسانی کوشش کی مگر کیا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ میں تمہیں کیت کرنے کی بجائے تمہیں مار دوں گا اور اس کے بعد تمہارا پورا پلان برباد ہو جائے گا فین یوں کہتا ہے کہ میں نے پہلے سے کلٹویشن کو بڑھانے والا الیکسیر لے لیا تھا جس کی وجہ سے میرا کلٹویشن کبھی بھی کم نہیں ہوتا اور تم اتنی آسانی سے مجھے نہیں مار پاتے ان سب چیزوں کے علاوہ مجھے تمہارے اوپر بروسہ تھا کہ تم مجھے نہیں مار ہوگے شاہو تیان کہتا ہے کہ تم شروع سے ہی میرا استعمال کرتے آ رہے ہو اور مجھے افسوس ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں منع نہیں کر پایا مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے میرے پاس ماؤنٹین انڈیور سوڈ ہے اور اس کے بینا تم یون فے کی مدد نہیں کر سکتے ہو فین یوں پوچھتا ہے کہ ہم سب ایک فیملی تھے تو آخر گر تم نے اسا کیوں کیا شاہو تیان کہتا ہے کہ یہ سب دکھاوا کرنا بند کرو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنی فیملی نہیں مانتے تھے اور سب میرا استعمال کرتے تھے آج میں ماؤنٹین انڈیور سوڈ کی مدد سے یون فے کو مار دوں گا یہ کہہ کر اپنی ماؤنٹین انڈیور سوڈ کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے فین یوں کہتا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو پر پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا پر رواس تم نے ہمارے بیچ کا ریلیشن قدم کر دیا اسی لئے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یہ کہہ کر فین یوں دوسری ماؤنٹین انڈیور سوڈ کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور اپنی سوڈ کی مدد سیل کو ان لوگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شاہو تیان کی سوڈ فین یوں کی سوڈ کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں فین یوں کہتا ہے کیا کرکار یہ سب کیا ہو رہا ہے دو میجگل سوڈ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کیسے ہو رہی ہے لیجوان کہتا ہے کہ سوڈ کی سوڈ پہلے سے کہیں جیدہ شرونگ ہو گئی ہے پر یہ سب وہ کیا رہا ہے فائر کنگ سوچتا ہے کہ مومنٹم ایک نورمل سوڈ سولجر سے کہیں جیدہ آگے ہے شاہو تیان فین یوں سے پوچھتا ہے کہ تم بہت زیادہ مطلبی ہو آکرکار تم نے میری سوڈ کے ساتھ کیا کیا فین یوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا پر تم نے مجھے نراش کر دیا میں نے ماؤنٹین انڈریور سوڈ کو دو سوڈ میں ڈیوائٹ کر دیا تھا میں نے مین سوڈ کو اپنی سوڈ کے ساتھ ریفائن کیا اور سیکنڈری سوڈ تمہیں دے دی میں نے سوچا تھا کہ تم میری انڈریور سوڈ کو مارنے ہی کوئش نہیں کروگے تو میں تمہیں مین سوڈ بھی دے دوں گا پر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا اسی لئے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے سوڈ لینی پڑی یہ کہہ کر فین یوں ماؤنٹین انڈریور سوڈ فورمیشن کو ایکٹیٹ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیکسٹ ویڈیو میں تھیکس مروچی